اور جب مکہ والوں نے جا کے ابو قادم سے نبی علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ ہمارے بھردوں کو مرا مرا کہتا ہے یہ ہمارے بھردوں کے دوحیم کرتا ہے اپنے بھردینے کو بنا کی پوچھو کہ اگر اسے مارا بولت چاہیے تو ہم مکہ کا سارا مارا بولت اس کے سلموں میں را کے دہر کر دیں گے اگر اس کو بانشاہت چاہیے اگر اسے حکومت چاہیے تو ہم مکہ کی بانشاہت کیا سارے عرب کی بانشاہت پتائے محمد کے سر پہ سجا دیں گے اگر کسی بڑے قبیرے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم عرب کے بڑے سے بڑے قبیرے کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ محمد کی شادی کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پتوں کو برا برا نہ کہیں کلمہ تو ہی بھی محلت کو چھوڑ دیں میرے نبی کو جب یہ ان کی آدمت پتا چھوڑی تھی میرے دین کو نہیں چھوڑ سکتا میں اللہ کے دین کو میرے سامنے تو دنیا کی اہلیت ہی ہے میں تو دنیا کے مالک و علم کو جمع کرنے نہیں آیا میں تو اللہ کے دین کو سارے عالم کے انسانوں تک پہچانے کے لئے آیا یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں یہ میری بیٹھیوں کو طلاقے دے رہے ہیں یہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں یہ میرے صحابہ کو مکہ کے چورائے پہ لٹا کے تکالیف دے رہے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا دل بھی علمہ توحید سے منفر ہو جائے گا ان کا دل بھی علمہ توحید سے منفر ہو جائے گا مجھے ان کا مال نہیں چاہیے مجھے ان کی دولت نہیں چاہیے مجھے تو ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا چاہیے گا لا الہ سارے بولو لا الہ لا الہ اللہ کی صدا چاہیے گا سوہاں سوہاں